بسند تہوار نہیں گردنوں پروار ہے لاہور نیوز کا موقف تصمیم روان برس بسند نہیں منا رہے پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند کے لیے حفاظتی دامات لازمی پہلے قانون سازی کریں گے وکیل پنجاب حکومت بسند کے ممکنہ نقصانات پر عدالت کو تحفظات ہیں جسٹس چکلو رحمان کے ریمارکس ہم کی ایکٹیویٹی دوبارہ ربائیت کریں گے اور فروری جو انشاءاللہ دو ہزار بیس کا ہوگا اس میں انشاءاللہ تلا بسند ضرور ہوگی محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چہمہ درکار ہیں ادارے ذمہ داریاں پوری کریں تو ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں ڈور اور بطنگ کی تیاری ریجسٹرڈ ہونی چاہیے عبدالعلم خان کی گتگو بسند پونی کھیل وزیر اطلاعات کو بھی خیال آ گیا پہلے بسند کا اعلان کرنے والے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ میرے مشورے پر ہی عبدالعلم خان نے بسند نام منامی کا اعلان کیا بسند سے متعلق اتنی جلدی حفاظ تھی اقدامات نہیں کیے جا سکتے حکومت نے فیصلہ اپوزیشن کے دباؤ پر کیا پتنگ اڑے گی نہ کسی کی گردن کٹے گی بسند نام منامی کا اعلان کو مذہبی جماعتوں نے خوشائن قرار دے دیا کئی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئیں مذہبی رہنما کہتے ہیں حکومت نے مناسب وقت میں مناسب فیصلہ کر کے آسن اقدام کیا ہے محضب معاشر میں ایسی کوئی تقریم نہیں ہوتی حکومت نے ہوش کے ناکن لے لیے خونی کھیل کا خطرہ ٹل گیا بسند نام بنانے کے حکومتی فیصلے پر شہری خوش قاتل جوڑ کا نشانہ بننے والے خاندانوں کے زخم تازہ ہونے سے بچ گئے پتنگ بازی سے جا بھگ شہریوں کے لوہی قیم کا بھی اظہار اتمنہ فنکاروں کا بسند نام بنانے کے فیصلے کا خیر مگدم اس خوشی کا کیا فائدہ جس سے جانی نقصان ہوا جان ریمبو مصطفیٰ پریشی نے کہا کہ بسند خونی تہوار ہے رفاق علی بولے ایسی خوشی جو گھر اجار دے اس کا کیا فائدہ اداکارہ مہگہ اور نورا لال نے بھی حکومتی فیصلے کو سراہا پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا احتیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس آئی کور سانہی ساہی وال کی جوڈیشل انکوائری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں سانہی ساہی وال کی کیا تحقیقات ہوئی چیف جسٹس سرداش شمیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسران محتل کر دیئے آئی جی کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائیں چیف جسٹس انکوائری کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب سانہی ساہی وال وزیراعظم امران خان نے وزیراعلا پنجاب کو اسلام بات طلب کر لیا وزیراعلا عثمان بزدار جی ایٹی کی ابتدائی ریپورٹ سے مطالق وزیراعظم کو آگاہ کریں گے جی ایٹی کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا جانے کا امکان وزیراعظم پلیس اصلاحات سے مطالق بھی مشاورت کریں گے سانہی ساہی وال پر پنجاب اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا پنجاب حکومت و محمد داخلہ کے حکام عراقین کو بریفنگ دیں گے جی ایٹی کی ابتدائی ریپورٹ پر بھی ایوان کو احتمال کے لیے آ جائے گا میڈیا کو آج گیلری میں بیٹھنے کی اجازت نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چوہ دی پر بے صلاحی اسلام آباد چلے گئے قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نواز شریف نے ملاقات کے لیے ساٹھ افراد کی فیرست جیلوں کام کو دی جیل کے باہر کارکنوں کا رش بھیڑ اور گاڑیوں کی لمبی قطارے لگنے پر جیل اہلکار اور وارڈنس میں تلق کلامی آپس میں دستوں گریبان آشیانہ اقبال سکینڈل کیس احتساب عدالت کا شہباز شریف سے متعلق فائنل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم رمضان شگر ملز کیس میں ریپورٹ پیش کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت فواد حسن فواد اور آہد چیما عدالت میں پیش ملزمان کو ریفرنس کی صاف خوفیاں فراہم فواد حسن فواد اور آہد چیما کے جوڈیشل نیمان میں پندرہ روز کی توسی سمات ساتھ پربری کے لیے ملتبی اور شاید کینے کرکٹ کے لیے اچھی خبر ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیم کا دورہ پاکستان پائنل ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم کراچی میں تین ٹی ٹوینٹی میچز کھلے گی میچز 31 جنوری یکم اور تین فروی کو ساؤتھ اینڈ کلاپ کراچی میں کھلے چلیں گے